بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ کی خدمت میں سورہ کوسر کا صرف ایک ہی دن کا طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر حازن ہوا ہوں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ انشاءاللہ خود تعالی ایک ہی دن کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اور آپ کی ہر پریشانی فوری حل ہو جائے گی پیارے دوستو قرآن مجید بہت ہی برکتوں فضیلت کے حامل ہے اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بے انتہا فضائل و برکا سے بھرا پرا ہے سورہ کوسر جو کہ قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور صورت ہے اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی رزق میں برکت کے لیے سورہ کوسر کے وظائف تو بے انتہا مفید ہیں لیکن آج جو آپ وظیفہ جانیں گے اس سے انشاءاللہ خودعالہ رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ خودعالہ عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مل جائے گا آپ کی خالی جھولیاں اللہ تعالی بھر دیں گے یاد رکھیں خالی جھولیاں صرف اللہ ہی کی ذات بھرتی ہے کسی اور کی اتنی اوقات اتنی حسیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ عطا کر سکے اللہ تعالی ہی ہے جو کہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے جو کہ بہترین عطا کرنے والا ہے آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئے تو ان وظائف اور عامال کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے بندے کو بہترین نوازنے والا ہے وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے آگے سجدہ کر کے گرگرا کر کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ضرور عطا کر دیتے ہیں میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور نماز کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد طلب کیا کرتے تھے بے شک نماز پرنے سے مشکلیں ٹلتی ہیں اللہ تعالی اپنی رحمت کی برسات کرتا ہے لیکن جو آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا آپ نے اس وظیفے کو ایک خاص وقت میں کرنا ہے اور جس خاص تعداد میں آپ کو بتایا جائے گا اس تعداد میں پرنا ہے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اللہ تعالی آپ کی مدد کے لئے فرشتوں کو نازل فرمائیں گے آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ ساری زندگی رزق کی تنگی نہیں آئے گی آپ جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالی آپ کے خالی ہاتھ نہیں موریں گے آپ کی خالی جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھر جائیں گی تو وظیفہ جاننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے میرے پیارے دوستو جس وظیفے کو اللہ پر یقین رکھ کے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص رحمت کو شامل کر دیتے ہیں جب انسان اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو نہ عطا کروں تو مجھے بڑی حیاء آتی ہے تو میرے پیارے دوستو آپ نے اس وظیفے کو اللہ پر یقین رکھ کے کرنا ہے یہ قرآنی وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا ہر پریشانی ختم ہو جائے گی آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگنا چاہیں گے آپ کو اللہ پاک ضرور عطا کر دیں گے اور بے حساب عطا کر دیں گے میرے پیارے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلح پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے مرد حضرات مسجد میں باجمان نماز ادا کر کے اپنے گھر آ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اس کی کوئی پبندی نہیں ہے کہ مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر ہی اس عمل کو کرنا ہے وہ اپنے گھر آ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے پھر آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ یعنی ون ہنڈرڈ ٹونٹی نائن ٹائمز سورے کوسر پرنی ہے آپ سماعت بھی فرما لیں تاکہ آپ کا تلفز بھی بہتر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَرَ اِنَّ شَانِعَاكَهُوَ الْعَبْتَرَ میرے پیارے دوستو سورے کوسر کو ایک سو انتیس مرتبہ پرنا ہے اور پھر آخر پر درودِ ابراہیم یعنی مرتبہ پریں گے اور آپ نے اللہ پاک سے انتہائی آجزی سے سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے جب سجدے کی حالت میں آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ خوطعالہ بفضل خدا سارے دن کے اندر اندر جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کا کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا اگر کسی مشکل سے نجات کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اس مشکل سے نجات مل جائے گی کسی حاجت کی طلبگار ہیں تو اللہ پاک حاجت پوری کر دیں گے اگر رزق میں تنگی ہے تو اللہ پاک رزق میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا اس کے علاوہ جادو جنات کا اثر ہے شیاطین کے شر کا اثر ہے حاسدوں کے حسد کا اثر ہے نظرِ بد کے شکار ہیں گھر میں فاقے ہیں گھر میں بندشیں ہیں رکاوٹیں ہیں آپ بیمار رہتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے اولاد نہیں ہو رہی اگر اولاد ہے تو نافرمان ہے میاں بیوی میں لڑائی جگریں ہیں کسی بھی قسم کے مسئلے ہیں اللہ پاک اس عمل کی برکت سے سارے مسائل ختم فرما دیں گے اور آپ کی زندگی پر سکون اور خوشحال ہو جائے گی آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پریشان حال لوگوں تک یہ عمل پہنچ سکے اور وہ اس کے برکات حاصل کر کے مشکلات سے نجات پا سکیں اور اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اللہ پاک تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے اور اللہ پاک سب مسلمانوں کے کاروبار میں دندگنی اور راچگنی ترقی و برکت عطا فرمائے اور جو مصمیت صاحب اولاد ہیں اللہ پاک ہمارے بچوں کو زندگی اور صحیح تندرستی عطا فرمائے ہمیں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی اور ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے آمین سم آمین یہ دعا پر ضرور آمین کہا کریں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی آمین پر اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے بگرے ہوئے کام بن جائیں اللہ باق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ